اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے ڈائیوڈ یہ الیکٹرونک سیریز کا چھتا لیکچر ہے فزیکس بی تیمور میرے چینل کا نیم ہے پلیز اسے سبسکرائب کیجئے گا تو پچھلے پانچ لیکچرز میں ہم نے سیمی کنکٹر جو ہے وہ ڈیپتھ میں پال لیا اس میں اس کی دیفنیشن ورکنگ اس کے سارا جو ہے وہ پراسس سارا جیس کیسے کیسے اس میں کرنٹ فلو کرتا ہے اور کون کون سا کرنٹ ہوتا ہے وہ ہم نے ڈیٹیل میں پال لیا آج ہم پڑھیں گے ڈائیوڈ تو ڈائیوڈ سیمپل جو ہے وہ سیمی کنکٹر ڈیوائیس سے مل کر ہی بنا ہوتا ہے مثلا جب ہم جو ہے وہ پی اینڈ اینڈ ٹائپ کو ایک دوسرا کی قریب لاتے ہیں ان کے درمیان پی اینڈ جنکشن کریئٹ ہو جائے تو دو ٹرمینل کے ساتھ اگر ہم اس کو کنیکٹ کر دیں گے تو وہ ڈائیوڈ بن جائے گا مثلا جیسے کہ یہ دیکھیں کہ اگر ہم جو ہے وہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ایک پی ٹائپ ہو یہ دیکھیں یہ ایک پی ٹائپ انڈ ایک انڈ ٹائپ تو ان کے درمیان یہ جو بونٹری ریجن ہے یہ والا جنکشن ایک کریئٹ ہو گیا اس جنکشن کی وجہ سے یہاں پہ ہم نے دو ٹرمینل آگے کنیکٹ کر دیئے یہ والا کیتھوڑ ہو گیا اور یہ والا اینڈ ہو گیا تو اس سارے کو ہم جو ہے وہ ڈائیوڈ کہتے ہیں یہ دو ٹرمینل ڈیوائس ہے جس میںیمکنڈپٹر لیا جاتے ہیں سیمکنڈکٹر وہ والا صرف سلیکون یعنی کہ الیکٹرونیکس میں یوز ہی سلیکون نہیں ہون ہے سلیکون سیمکنڈکٹر سلیکون کو جو ہے وہ پی انڈ جنکشن کی وجہ سے جس میں دو پی انڈ ٹائپ کو سپریٹ رکھا جائے اور اس کو دو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دی جاتھ اسے ہم ڈائیوڈ کہتے ہیں اب یہ تو تھی اس کی دیفینیشن اور ڈائیگران اگر میں بات کروں کہ کیوں ہم ڈائیوڈ کیوں یوز کرتے ہیں کیوں کہ ڈائیوڈ جو ہے وہ اس لیے ہم الیکٹرونکس میں یوز کرتے ہیں جب ہم اس کو بیٹرک ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ کرنٹ کو صرف ایک ڈائریکشن میں فلو کرتے ہیں مثلا جب ہم اسے والٹیج پروائیڈ کرتے ہیں تو کرنٹ کو ایک ڈائریکشن میں جو ہے وہ فلو کرنے کے لیے علاو کرتا ہے اسی طرح اگر میں اس کی اپلیکشن کی بات کروں تو بے شمار اس کی اپلیکشن جس میں یہ جو ہے وہ ریکٹی فائرز میں یوز کیا جاتا ہے ٹرانزیسٹر میں یوز کیا جاتا ہے ایمپلی فائر میں یوز کیا جاتا ہے مطلب کوئی بھی الیکٹرونکس سرکٹ جو ہے وہ بیسیک جو ہے یہ بیسیک کمپونینٹ ہے اس کا الیکٹرونکس کا یہ بیسیک کمپونینٹ ہے جہاں پہ بھی الیکٹرونکس سرکٹ دیا ہوگا تو اس میں جو ہے وہ ڈائیوڈ یوز کیا ہوا ہوگا تو یہ تو تھی اس کی اپلیکیشنز اور یوز کا میں نے بتا دیا کہ کیوں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کرنٹ کو ایک ڈیریکشن میں بلوک کرنے پر اللہ کرتا ہے دوسری ڈیریکشن میں جو ہے وہ اس کو بلوک کر دیتا ہے تو اگر میں اس کا سیمبل ڈراؤ کرنا چاہوں تو اس کا سیمبل کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ ایک ٹرمینل ہو گیا تو یہ دوسرا ٹرمینل یہ والا کون سے ہے جی یہ والا کیتھوڈ ہے تو دوسرے والا جو ہے وہ یہ والا انوڈ ہو گیا یعنی یہ والا انوڈ ہے یہاں پہ پوزیٹیف چارج ہوگا کیوں انوڈ ہے کیونکہ یہاں پہ ہولز ہیں یعنی کہ اس طرف دیکھیں یہاں پہ ہولز ہیں تو یہاں پہ الیکٹرون اکسیسیف اماؤنٹ میں ہے یہاں پہ الیکٹرون اکسیس اماؤنٹ میں ہے جب ہم ڈوپنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ الیکٹرون اکسیسیف اماؤنٹ میں ہوتے ہیں اسی چارج کی بنیاد پر اس کو نام دیا گیا یہ کیتھوڑ ہے جس پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور یہ والے نوڈ ہے جس پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اسی طرح یہ والا کیتھوڑ ہے اور یہ والے نوڈ ہے سیم اسی طرح یہ والے نیگٹیو یہاں پر چارج ہوگا یہاں پر پوزیٹیو چارج ہوگا تو اس بنا پر جو ہے وہ اس کو کیتھوڑ ہے اور نوڈ میں ڈیفرنشیئٹ کیا گیا تو آج بس اس کا انٹروڈکشن ہی تھا اس کی اپلیکیشنز اور ورکنگ ڈسکس کروں گا اس میں کرنٹ کیسے فلو کرتا ہے تو اگلی ویڈیو میں وہ ڈسکس کروں گا اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ